ہالو فرنڈز ویلکم ٹو می ہوم کارڈنگ چینل فرنڈز دیکھیں مارچ کا اینڈ چل رہا ہے اور اس سمیں میرے گارڈن میں یہ ایمرس لیلی کے فلاورز کتنے سندر بلوم کر رہے ہیں اور ان کے گملے جو ہیں وہ فلاورز سے بھرے ہوئے ہیں دو کلر کے ایمرس لیلی ایک وائٹ شیڈڈ اور ایک ریڈ یہ میرے گارڈن میں اس سمیں بلوم کر رہے ہیں ایمرس لیلی ایک بہت ہی پیارا فلاور ہے جو کہ فروری کے بعد مارچ سے لے کے اپریل مائی تک بلوم کرتا ہے لیکن یہ ایک اینول پلانٹ ہے اور اس کے بلپس کو اگر آپ سیو کریں تو یہ سالوں سال آپ کے گارڈن میں رہتا ہے میں اس سے پہلے ایمرس لیلی کا ایک ویڈیو اپنے چینل پہ ڈال چکی ہوں پر کچھ ویورز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو ایمرس لیلی کے گملے ہیں ان میں ہریالی تو ہو جاتی ہے لیوز بھی سندر لگتی ہیں بٹ اس میں فلاورس نہیں آتے تو جو آج کا ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہی بتاؤں گی تین کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ایمرس لیلی کے پودھے بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ فلاورنگ نہیں کرتے تو شروع سے آخر تک میرے ویڈیو میں بنے رہیے گا اور بینہ سکپ کیے پورا ویڈیو ووچ کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کریں پریس تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایمرس لیلی کی لائف سائیکل میں تین فیزز آتے ہیں جن کو جن کے اوپر اگر ہم ٹھیک سے دھیان دیں تو ہمارے پودھے ضرور بلوم کریں گے اس کا پہلا فیز ہے جب جس وقت کی اس کے بلب اور اس کے پلانٹ گرو کرتے ہیں یہ ایک بلبیس پودھا ہے اور پیاس کی طرح نیچے گول گول اس میں بلب ہوتے ہیں اسی میں سے اس کی سٹکس نکلتی ہیں اور بلوم کرتی ہیں اس کی لائف سائیکل کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں آپ کا پودھا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ فلاور دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس سمیں ہمیں اسے واتر سے اس سے سوائل سے اور اس کو مینیور سے تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس میں اچھے فلاورز آئیں تیسرا جو اس کا فیز ہے وہ اس کا ریسٹنگ پیڑڈ ہے اور اس میں اس کے پودھوں کو بلکل آرام چاہیے ہوتا ہے تو میں ان تینوں ہی فیزز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کس پرکار سے آپ ایمرس لیلی کے پودھے سے فلاورز لے سکتے ہیں ایمرس لیلی کے جو اسٹکس ہیں وہ بلو کے تھرور نکلتی ہیں یہ دیکھئے آپ کو یہ بلو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ یہ کتنے ہیلڈی ہیں بلو تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایمرس لیلی کے پودھے کو پرچیس کرتے ہیں تو یہ دیکھ کے لیجے کہ جو بلو آپ لیں وہ بڑا ہو اور ہیلڈی ہو اس کے اندر بہت سارے مایکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہیلڈی بلو میں سے ایک میں سے دو دو تین تین سٹک نکل آتی ہیں یہ دیکھیں اور اس کے لیے اچھی مٹی تیار کر کے ویلڈرنٹ سوائل تیار کر کے جس میں ایک حصہ سوائل ہو ایک حصہ ریت ہو اور ورمی کمپوزٹ کا مکشر ملا کے گمبلےوں میں اگر بڑے گمبلے ہیں تو دو دو بلو تین تین بلو میں تو تین تین لگا رکھے ہیں لگا سکتے ہیں اور اگر جو ہے گمبلہ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس میں آپ ایک بلو لگا سکتے ہیں اور اس میں ہلکا پانی ڈالتے رہیے اور پھر وہ پودھا گرو کرنے لگے گا تو یہ اس کی جو آپ پوٹنگ ہے وہ آپ اکٹوبر اور نومبر میں کر دیجئے تو دیرے دیرے کر کے یہ ہرے ہرے پتے جو ہیں یہ اس میں دکھائی دینے لگیں گے اب جو جب آپ کا جو ہے وہ فروری آئے گا مارچ آئے گا تب آپ اس میں ہلکا سا مینیور بلکل ہلکا والا مینیور جس میں دو چار دانے ڈی اے پی کے آپ ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوز ڈال سکتے ہیں بون میل ڈال سکتے ہیں اس سے آپ اس کی ہلکی گڑائی کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موٹے بلو ہیں اس میں سے سٹکس نکلنے لگیں گی اور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے یہ ایمرس لیلی میں فلاورز آئیں گے یہ دیکھیں پیچھے اسٹکس بھی نکل رہی ہیں جو کی برڈز میری بند ہیں اور یہ ادھر یہ بڑے بڑے پھول بھی نکل رہے ہیں اب جب یہ پھول جو ہیں یہ کھلنے لگیں تو آپ کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دھوپ میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں چھایا میں رکھئے تو یہ اس میں آتا ہے کہ جب وہ فلاور دے رہے ہیں تو آپ اگر گرمی تیز ہے تو آپ ہر دن میں ایک بار پانی تھوڑا سا ڈال دیجئے نہیں تو اگر بارش آدھی ہو گئی ہے اور گملے جیسے میرے ہاں بھی دو دن پہلے بارش ہوئی ہے تو میں نے ابھی آج اس میں پانی نہیں ڈالا ہے تو آپ اس میں پانی گرمی ہے تو ڈال دیجئے اور اگر گیلا ہے گملہ تو دیکھ کے ڈالیے تو مچ وارٹر سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو یہ بلب ہیں یہ گل جاتے ہیں نیچے نیچے گل جاتے ہیں ان میں فنگس لگ جاتی ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ کسی بھی پرکار کی سٹک نہیں آتی تو جب یہ فلاور دے رہا ہوں تو ہم کو اس پرکار کی کیر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد یہ مارچ یا اپریل میں جب یہ سب بلوم کر جاتے ہیں تو اس کی جو تھارڈ سٹیج ہے وہ ہے اس کا ریسٹنگ پیرڈ جو آپ سیپٹیمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر سیپٹیمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہیں کہیں دیر میں بلوم کرتے ہیں تو سیپٹیمبر سے نہیں تو اگر سے تو آپ کیا کریے کہ یہ جو اسٹک دکھائی دے رہی ہیں ان کو آپ یہاں سے کٹ دیجے جو فلاورنگ ایک بار کر چکا ہے دوبارہ اس میں کلیاں نہیں آئیں گی تو ان سٹک کو آپ کٹ دیجے اور ان گملوں کو ایک شیڈ والی جگہ پہ جہاں پر ہوا آتی ہو بہت تیز بھی دھوپ نہ ہو بہت ادھک چھایا اور تھنڈک بھی نہ ہو وہاں پر آپ ان گملوں کو رک دیجے تو یہ امرس لیلی کا ریسٹنگ پیرڈ سٹارٹ ہوجاتا ہے اب ہم کیا گلتی زیادہ تر ویورز کرتے ہیں کی ریسٹنگ پیرڈ میں بھی ان کے گملوں کو خاد اور پانی دیتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے بلب ہیں یہ گروئنگ سٹیج فروری مارچ کا تو ان میں سے فلاورنگ اسٹک نہیں نکل دی تو جب ان لیلیز کا ریسٹنگ پیرڈ ہو تو ہمارے لیے یہ دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ اس کے ریسٹنگ پیرڈ میں ہم ان میں کبھی کبھی تین چار دن میں ایک بار پانی دیں اور کسی بھی پرکار کا مینیور نہ دیں اور اسٹک کے ساتھ بہت زیادہ اگر ہری پتیاں ہیں تو دو چار ہری پتیاں چھوڑ کے ان کو بھی آپ کٹ کر دیجئے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب ہری پتیاں ہم کم کر دیتے ہیں تو بلب میں سے پتیوں کے بجائے یہ اسٹک پہلے نکل آتی ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو اگر آپ ان کے بلب کو ریسٹ کرنے دیں گے تو نہ تو ان میں فنگس لگے گی نہ وہ خراب ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سیزن میں ایمرس لیلی آپ کے گارڈن میں بلوم کر رہا ہے جیسا کی میرے باغ میں دکھائی دے رہے آپ کو میں این میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ایمرس لیلی کے یہ جو بلب ہیں یہ میرے گارڈن میں پانچ چھ سال پرانے ہو گئے ہیں اور سبھی اسی پرکار سے بلومنگ کرتے رہتے ہیں مجھے نہ کہیں سے پودھے لانے پڑتے ہیں نہ کہیں سے اس کے بلب لانے پڑتے ہیں اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ پرپگیٹ کرنا پڑتا ہے کی میں ان کو پورٹنگ کروں یا ان کو بوں کیونکہ یہ کافی پرانے ہیں اور میں اسی پرکار سے ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں تو یہ تین سٹیج میں اگر آپ اس چیز پر دھیان دیں گے تو ایمرس ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کے گارڈن میں بلوم کرے گی اچھی کرے گی سندر کرے گی تو اپنے گارڈن میں اس کے بلب لاکے لگائیے اور سالوں سال اس سے فلاورز پائیے پھر آپ کو کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو یہ ٹپس اچھے لگے بائی ہیپی گارڈن موسیقی